ہیلو گائز بلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو فائنڈ گائز آج میں آیا ہوں روتیس پر مہادیو کیف تو چلیئے آپ لوگ کو بھاتے ہیں دکھاتے ہیں اس کے اندر کیا ہے کیف کا مطلب کیا ہے مہادیو کا ہی نام پہ یہ کیف کو کیوں رکھا گیا چلیئے دیکھتے ہیں دیکھ سکتے آپ لوگ مارکٹ لگی ہوئیے چاروں طرف کیف کے پہلے مہادیو کیا ہے آپ لوگ دیکھیں اس ویڈیو میں کتنا خوبصورت دیزائن کر کے اسے بنایا گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے ہمیں ٹکٹ لینا پڑے گا تو ٹکٹ کا پرائز ہے نیمالی کرنسی میں ٹو فٹی ویس اور انڈیا میں بہا جائے تو وان ٹکٹ کر گئے ہیں شویئے لوگیر بیل دیلیں اپنے ماندیر کے نیچے شویئے دیکھیں جیسے ہم جو جائیں گے سیری مدلہ بول گول کر کے بنا ہوا ہے راستہ سیری کا مدلہ بول گول 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 چکتے ہیں گولز یہ مندیر ایک حرمک مندیر ہے اور یہ پڑیٹر اسبھائیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں لاثوں کی سنگتہ میں پڑیٹر یہاں کئی دیشوں سے گھونے کے لئے یہاں اس مندیر کے بلدو جس پر مہا دیو گھنٹی جس طرح ہمارے دیش میں گھنٹی والے مندیر کو پڑیٹر کرتے ہیں سیم یہ گھنٹی والے مندیر ہے تو اسے ہم لوگ بھٹی سوار ٹیمپل کہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں یہ سیڈی دیرے دیرے اندر کی طرف جا رہی ہے مجھے گفہ کے طرف جا رہی ہے گفہ اندر میں گفہ ہے اور اس سیڈی بنی ہوئی ہے اور اندھیرہ بھی جائی سیڈی ہے ایک دو لائٹ بھی لگا ہوگا ہے اور گفہ کے اندر دیرے دیرے پانی کے رسا ہوتا ہے پانی بھی آتی ہے اس میں اور ادھر میں پسل بھی ہے اگر آپ سنبھل کے نہیں چلو گے تو سیڈی سے آپ پسل سکتے ہیں اور یہ سامنے جو بھئی آ رہے ہیں یہ ہم کو مطلب نپالی ہی ہے یہ ہم کو بھول رہے تھے کہ ادھر میں کیمرہ الاو دیتا ہے اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس لئے مجھے پیچکٹ کیمرہ مطلب جو وہاں پہ مندر تھا مطلب شب جی بھگوان کا ٹیمپل تھا تو ہمیں فیڈیو نہیں کر پائے اور یہ دیکھئے جیدرے راستہ اگدم پتلا ہے آپ اگر سر چھکا کے نہیں چلیں گے تو آپ کو سر کہیں نہیں چھوٹ لگ جائے گا ادھر ادھر کہیں بھی چھوٹ لگ سکتے ہیں اس لئے اگرم سنبھل کے اندر آپ کو جانا پڑے گا یہ کتنا پتلا راستہ دیکھے سامنے لوگ آ رہے ہیں وہ لوگ بھی چھوٹ کے ہی آ رہے ہیں ان کو ادھر کا دکت سامنا کرنا چھوٹ لگ بھی ڈاؤن ہو کے انہی کھلڑ ہیں اور یہ دیکھئے اندر تنہ چارہ یہ پڑے نہ ہو یہ لوگ تو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندر تنہ چارہ اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چمکڑا ہے پتھر پہ جو لائٹ چمکڑا ہے وہ لائٹ چمکڑا ہے کچھ بھی نہیں یہ صرف معنی ہے یعنی کی ہم لوگ ابھی کوفہ کے گم جشت اندر رہے دیکھنے یہ آپ لوگ کو دیکھانے کو سکر رہا ہوں پاڑی جہاں دیکھیں پانی کا رکھاں گو رہا پتھر سے ہم لوگ دیکھیں یہ دیویس پال کے اندر کوفہ کے اندر آ چکے ہیں ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہ پانی کے آواز آپ کو سنائی دے رہی ہوگی بٹ ہم ڈھے رہا کافی ہے اس لئے میں دیکھانے نہیں سکر رہا ہوں آپ سے بھی کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑا گفہ ہے اور امدھیرہ ہے لائٹ لگی ہوئی ہے پھر بھی اتنا جیادہ کلین نہیں آرہا ہے ویڈیو گائز یہ گفہ کے لنبائی 350 فٹ ہے اور اس گفہ کی کوئی نیت 150 اس پر کی گئی تھی کیلتو اس کا پڑگیس دوار اندر سے کانے میں بنایا گیا تھا اس مندر کا ڈیویس پال کے پاس ہی ہے لیکن نیویس پال کا جو بھی پانی ہے اس مندر سے ہو کر ہی گجڑتا ہے اسی کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر کا نظارہ بہت پیارا لگ رہا ہے بہت پیشورت بلیشز ہے اپنے